اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کریم سٹارٹ ہونے والا ہے اور جہاں پر ہم اپنے گھر کی باقی کی کلیننگ کر رہے ہیں وہاں پر جائے نماز یعنی پریئر میٹ کو دونا بھی بہت ضروری ہے اس لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنی آٹو کاشنگ مشین میں پریئر میٹ یعنی جائے نماز کو کیسے اچھے سے واش کر سکتے ہیں چلیے پھر ہم واشنگ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو تھمزب دیں یہ آپ کے سامنے میرے پاس تھری جائے نماز رکھی ہوئی ہیں جن کو مجھے واش کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جائے نماز کارپٹ میٹیریل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت ہی سوفٹ ان کا میٹیریل ہوتا ہے تو واشنگ مشین میں جب ہم انہیں واش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائیں اس کے علاوہ اس میں یہ تھریڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں اور واشنگ مشین میں جب آپ ان کو ڈالتے ہیں تو ان کے نکلنے کا بھی آپ کو ڈر ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے موڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ ان کو واش کریں تاکہ آپ کی جائے نماز اچھے سے صاف بھی ہو جائیں اور بالکل خراب بھی نہ ہو میری یہ نائن کیجی کی مشین ہے اس میں یہ تینوں جائے نمازیں ازلی واش ہو جائیں گی اگر اس میں سپیس ہوئی تو میں فورٹ بھی اس میں ڈالوں گی تو چلیے اب جائے نمازوں کو سب سے پہلے مشین میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جی مشین میں میں نے جائے نمازیں ڈال دی ہیں ون بے ون ان کو آپ نے اوپن کر کے ڈالنا ہے تو یہ جی چلی گئی تینوں جائے نمازیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں ان کو واش کرنے کے لیے کون سے پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے جائے نمازیں آپ کو پتا ہے کہ ہم ویکلی تو واش کرتے نہیں ہیں 3-4 منت کے بعد ہم انہیں واش کرتے ہیں تو نیچے زمین پر جب ہم انہیں ڈالتے ہیں تو کافی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس لیے یہ میلی تو ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے ان کو واش کرنے کے لیے جہاں میں لیکور ڈیٹرجنٹ کا یوز کروں گی وہیں پہ اس کے ساتھ میں پاودر ڈیٹرجنٹ بھی ڈالوں گی یہ دونوں کمبائن ہو کر بہت اچھا ریزل دیں گے اور جائے نمازیں بہت اچھے سے صاف ہو جائیں گی تو یہ جی میں نے ڈال دیا اس میں پاودر ڈیٹرجنٹ پاودر ڈیٹرجنٹ آپ کو پتا ہے میں ٹاپ سے ہی ڈال دیتی ہوتی ہوں اور اب پاکٹ میں ہم ڈال دیں گے لیکور ڈیٹرجنٹ ہاف سے تھوڑی سی اوپر کیپ میں ڈال رہی ہوں لیکور ڈیٹرجنٹ کی اور بس یہی دونوں پرڈکٹ یوز کریں گے اس کے بعد آگے کیا ڈالنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گی اس لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھی گا تو چلیے اب ہم کر لیتے ہیں مشین کی سیٹنگ کیونکہ آپ کی جائے نمازیں ڈیلیکیٹ میٹیریل کی بنی ہوتی ہیں اس لیے ہم ان کو واش کریں گے ڈیلیکیٹ موڈ کو یوز کرتے ہوئے کچھ مشینز میں یہ سوفٹ ٹچ کے نام سے بھی آتا ہے آپشن تو میں اس لیے ڈیلیکیٹ کا آپشن سیلیکٹ کر رہی ہوں تو یہ آگے جی ہم ڈیلیکیٹ پہ اور ٹوٹل جو ٹائم آیا ہے وہ ہے فورٹی منٹس چلیے اب ہم آتے ہیں پروسس پہ تو وارٹر لیول اس میں سکس ہے تین جائے نمازیں واش کر رہے ہیں تو اس لیے کافی رہ گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واش ٹائم پہ تو واش ٹائم میں اس کا کر دوں گی فورٹین منٹس اور اس کے بعد آ جاتے ہیں رنز پہ رنز میں ٹو ٹائم کروں گی دین ہے سپن تو سپن بھی ٹو ٹائم کریں گے کیونکہ اب موسم چینج ہو گیا ہے اور آسانی سے یہ باہر ڈرائی ہو جائیں گی تو اس لیے جی سپن میں نے سلیکٹ کر دیا ٹو منٹس اور چلیے اب مشین کو کر دیتے ہیں سٹارٹ اور یہ دیکھیں جی مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ساتھ میں تھوڑا سا میں وارم وارٹر بھی ایڈ کروں گی تاکہ نمازیں بہت اچھے سے ساف ہو چاہ سکیں تو یہ منولی اس کے اندر میں گرم پانی ڈال رہی ہوں تو اتنی کونٹیٹی میں ڈالیں گے کہ دونوں پانی مکس ہو کر پانی کا لیول نارمل ہو جائے نہ بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی تھنڈا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جی مشین نے پانی فل کر لیا ہے اور اب واشنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بڑے ایزلی یہ موو کر رہی ہے اور جھاگ بھی اچھی پروڈیوس ہو چکی ہے تو بس اب ہم انہیں واش ہونے دیں گے اب یہ آگے جب مشین ڈرنز پہ جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں جی واش ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب مشین نے کرنا ہے رنز ابھی یہ فرس ٹائم رنز کے لیے پانی لے رہی ہے جب یہ سیکنڈ ٹائم رنز کے لیے پانی لے گی تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سوفنر تو یہ دیکھیں جی مشین اب سیکنڈ رنز یعنی لاسٹ رنز کے لیے پانی لے رہی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں سوفنر سوفنر کے ایڈ کرنے سے ہماری جائے نمازیں ایک تو سوفٹ رہیں گی اور دوسرا ان میں رنکلز بھی نہیں پڑھیں گے سوفنر کے یوز پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہاف کیپ میں نے سوفنر کی سوفنر پاکٹ میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کی مشین میں اس طرح سے سیپریٹ پاکٹ نہ ہو تو آپ ڈریکٹ بھی سوفنر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح جب مشین فل رنس کے لیے پانی لے چکی ہو تو بس اب ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ اپنا واش سائیکل کر لے گی کمپلیٹ اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جائے نمازیں ہماری کیسے واش ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں مشین ہو چکی ہے آف جائے نمازیں واش ہو چکی ہیں اور بڑے اچھے سے یہ ساف ہو چکی ہیں سوفنر کے ایڈ کرنے کے وعی سے یہ بالکل سوفٹ بھی لگ رہی ہیں اور ان میں رنکلز بھی نہیں پڑے تو بس اب میں ان کو پھیلا دیتی ہوں اور یہ ہو جائیں گی درائے تو یہ ہے جی طریقہ جس سے آپ اپنی آٹو باشنگ مشین میں جائے نمازوں کو اچھے سے کلین کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ